موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم کی ہدایت پر پاکستان بھر میں اچھی خوراک ہمیشہ صحت مند رہی کے انوان سے ایک مہم شروع کی جا رہی ہے سیدر نے کہا ہے کہ حکومت خصوصی افراد کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے اقتماد کر رہی ہے وزیر داخلہ نے عوام سے کہا ہے کہ ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے آئندہ عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون پر اعتماد کریں قربت کے خاتمے کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا ہے بھارت کی حکومت نے دلی میں دو تاریخی مساجد منحدم کرنے کے لیے پندرہ دن کا الٹی میٹم دیا ہے پاکستان کے حمزہ خان نے آج میل باؤن میں ورلڈ جونئر اسکواش چیمپینشپ چیت لی جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ تازہ ترین خبریں ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پاڈکاسٹ سرویس اور بہت کچھ تو ابھی وزٹ کریں ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے سلیش ایپس اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز اور اب قبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر سارفین کو ان کی خوراک کی غزائی قدروں قیمت سے باخبر رکھنے کے لیے پاکستان بھر میں اچھی خوراک ہمیشہ صحت مند رہیے کے عنوان سے ایک مہم شروع کی جا رہی ہے انہوں نے آج ایک ٹوئٹ میں کہا کہ عوام کی اچھی صحت کا غزائی سے بھرپور خوراک کے ساتھ گہرا تعلق ہے انہوں نے کہا کہ عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو کہ انہیں فراہم کی جانے والی خوراک میں کون کون سے اجزاز شامل ہیں تاکہ وہ جراسیم سے پاک خوراک کا انتخاب کر سکیں وزیراعظم نے کہا کہ اس موہم کے تحت ہر ریسٹورنٹ سارپین کو خوراک کی مجموعی کیالوریز کے بارے میں بتائے گا سربا مہر خوراک پر عالمی دارہ صحت کی صفاشات پر بنی مکمل غزائی معلومات بھی چسپا کی جائیں گی وزیراعظم کا اسٹروٹیجک اصلاحات یونٹ چار اصوبوں کے محکمہ خوراک کی انتظامیہ کتاب ان سے پاکستان بھر میں اس موہم کو فروغ دے رہا ہے شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے ہسپتال ویران اور کھیلوں کے میدان کھلاریوں سے بھرے ہونے چاہیے اور یہ موہم صحت مند مستقبل کا پیش قیمہ ثابت ہوگی وزیراعظم شہباز شریف نے قطر کے شاہی خاندان کے سینئر رکن شیخ محمد بن حمد بن عبداللہ بن جاسم السانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے آج ایک ٹوئٹ میں قطر کے ہمیں شیخ تمیم بن حمد السانی اور غمزدہ خاندان سے دلی تازیت اور مرہوم کی بلندی درجات کے لیے دعا کی وزیراعظم محمد شہباز شریف آج فیصل آباد کا دعا کریں گے جہاں وہ فیصل آباد تا ستیانہ تانلیا والا دو رویا سڑک کا اعلان کریں گے وہ لاہور ملتان موٹووے پر ستیانہ انٹرچین کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے ستیانہ انٹرچین بننے سے تحصیل تانلیا والا ستیانہ اور فیصل آباد کے عوام کو لاہور اور ملتان جانے کے لیے بہتر سپری سہولت میں اثر ہوگی وزیراعظم اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ دون کی مقامی پارلیمنٹیرینز اور فیصل آباد کے ایوانیں سنت اور تجارت کے بخصے ملاقاتیں بھی کریں گے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ حکومت خصوصی افراد کو معاشر کا کارابر شہری بنانے کے لیے اقتامات کر رہی ہے انہوں نے خصوصی افراد کے نام ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستان میں دس سے بارہ فیصد خصوصی افراد ہیں اور معاشر کو ان کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار افراد اور قوت سمات بسارت اور گویائی سے محروم بچوں کو معمول کے اسکولوں میں قانونی طور پر داخلہ ملنا چاہیے سنت اور قومی سملی کے الگ الگ اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گی ایوانی بالا کا اجلاس سے پہر تین بجے جبکہ ایوانی زیری کا اجلاس شام پانچ بجے ہوگا دونوں ایوانوں میں قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات زیر بحث آئیں گے وزیر داخلہ رانہ سنولہ خان نے کہا ہے کہ لوگوں کو ملک کے مختلف بہرانوں پر قابو پانے کے لیے آئندہ عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون پر اعتماد کرنا چاہیے انہوں نے فیصل آباد کے قریبے گاؤں میں گیس فراہمی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس میں ملک کو بہرانوں سے نکالنے ہو سے ترقی و غشالی کی راہ پر گانزن کرنے کی صلاحیت ہے انہوں نے کہا کہ قوم نے مسلم لیگ نون پر اعتماد کیا تھا جس نے چار سال کے عرصے میں دہشت کر دی اور لوڈ شیڈنگ پر قابو پاتے ہوئے ملک کی ترقی و غشالی کی بنیاد رکھی انزداد غربت اور سماجی بحبود کے بارے میں وزیراعظم کی معابل خصوصی فیصل کریم گنڈی نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے آئی ایم ایپ سے ایک کامیاب مہایدہ اور دیگر جرت مندانہ اقتعامات کر کے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا ہے انہوں نے ایک نیچی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ معاشق کا محروم طبقہ پیپس پارٹی کی قیادت کی طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی لوگ ملک کو تمام مشکلات سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی گالم گلوش کی سیاست پر نہیں بلکہ عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ غربت اور مہنگائی کے خلاف ہے خیبر پخت مخاہ کے نگران وزیراعلا محمد عظم خان نے امدادی اداروں اور ذلع انتظامیوں کو صوبے میں مونسون باعشوں کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے ایک بیان میں انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور متاثرین کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے امدادی کاروائیوں کو یقینی بنانے کی ہدایت کی وزیراعلا نے کہا کہ صوبائی حکومت مصیبت کی اس گھڑی میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور انہیں ہر ممکن امتاد فراہم کرے گی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان نے دنیا میں آمن و تحفظ کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کی نئی پالیسی جرت مندانہ اور بروقہ خیر مکتم کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے انتونیو گتریس کے عام کے لیے نئے ایجنڈے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف پرزی حل طلب تناسیات، طبیل غیر ملکی قبضے، ماہولیاتی اثرات اور غربت جیسے پیجیدہ خطرات کا سامنا ہے بھارت میں مسلمانوں کے تاریخی برسے کو ختم کرنے کی ایک اور سازش کرتے ہوئے بھارتی ریلویز نے ایک نوٹفیکشن جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلی کی ریلویے لائنز میں واقعے تاریخی نویت کی مساجد، بنگالی مارکیٹ، مسجد اور تکیہ بابر شاہ کو پندھر روز یا اس سے کم مدت میں منحدم کر دینا چاہیے نوٹفیکشن میں مساجد کی انتظامیہ کو ان احکامات پر عمل درامت نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیتی گئی ہے ادھر مسجد کمیٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں مساجد کی امارات صدیوں قرآنی ہیں اور انہوں نے ریلویے انتظامیہ کے استعابے کو غلط قرار دیا ہے ایران کی رہبر اعلیٰ آیداللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ سویڈن نے قرآن کی بحرمت کی اجازت دے کر پوری امت مسلمہ کے خلاف جنگ چھیر دی ہے انہوں نے ایران کے قومی میڈیا پر ایک پیغام میں کہا کہ قرآن کی توہین کا واقعہ انتہائی قبی اور گھناؤنی سازش ہے اور تمام مسلم اسکولرز اس شرنگ کے اس کاروائی میں ملوے سناسر کو سخت سزا دینے کے حق میں ہیں انہوں نے سویڈن حکومت سے مجمعوں کو مسلم مالک کی عدالتی نظام کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا نیٹو یوکرین اگلے ہفتے بہرہ اسفت میں سلامتی خصوصاً آناچ کی برامداد کے لیے رہداری کو فعل بنانے سے مطالق امور پر تبادلائے خیال کریں گے یوکرین کے صدر ولادی میر سلنسکی نے کہا ہے کہ انہوں نے نیٹو کے سیکیٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ سے ٹالفون پر گفتگو کرتے ہوئے ملاقات کی ترخواست کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے تعاون میں نیٹو یوکرین کونسل کا اہم کردار ہے اور اب اسکوش آج ملبون میں پاکستان کے حمزہ خان نے ورل جونئرز کو آج چیمپینشپ چیت لی انہوں نے فائنل میں مصر کی محمد ذکریہ کو دس بارہ چودہ بارہ گیارہ تین اور گیارہ چھے سے ہرایا پہلی گیم ہارنے کے باوجود حمزہ نے دوبارہ کھیل پر دسترس حاصل کی اور مسلسل تین گیمز میں کامحابی حاصل کی حمزہ سنتیس سال بعد یہ ٹورنمنٹ جیتنے والے پہلے پاکستانی کھلاری ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے ورل جونئرز کو آج چیمپینشپ جیتنے پر حمزہ خان قوم اور تمام کھلاریوں کو مبارک بات دی ہے انہوں نے آج ایک بیان میں سنتیس سال بعد ایک بار پھر پاکستان کو یہ احساس دلوانے پر نوجوان کھلاری حمزہ خان کا شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ حمزہ خان نے ورل اسکواش چیمپین جان شیر خان کی انیس سو چیاسی کی کامحابی کی یاد تازہ کر دی ہے انہوں نے کہا کہ قوم اسکواش کے میدان میں ایک بار پھر پاکستان کا پرچم بلند کرنے پر آپ کو خراج تحسین پیش کر دی ہے اور اب قوکٹ کولمبو میں مردوں کے ایشن قوکٹ کانسل ایمرجنگ کپ کے فانلر میں پاکستان اے نے اب سے تھوڑ در پہلے تک بھارت ایک کے خلاف بیسو ورز میں ایک سو تنتا لسنس بنائے اس کا ایک کھلاری آؤٹ ہوا پاکستان اور سی لنکا کے دمیان دوسرا کیونکہ ٹیسک کر گولمبو میں صبح نو بجے شروع ہوگا پاکستان کو دو میچوں کی سیریز میں ایک زفر کی برطری حاصل ہے ریڈیو پاکستان آر سے پہل چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی نشاطی رابطے پر ہفتہ وار سلسلہ دریا کنارے کے تحت کالا باگ ٹیم کے موضوع پر ایک خصوصی دستاویزی پروگرم نشک کرے گا اس کے فوراں بعد بچوں کے لیے پروگرم جگنو تارے بھی نشک کیا جائے گا اور اب موسم میک میں موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران کشمیر گلگت بلدستان اسلام آباد منجاب شمال مشاقی اور جنوبی بلوچستان خیابر پختوں خواہر سندھ میں گرچ چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موصلہ دار بارش کا امکان ہے آرڈ ریکارڈ کیا گیا باس چہروں کا ترجعہ حرارت آخر میں اہم قبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سننی چھئے مزیراعظم کے ہدایت پر پاکستان بھر میں اچھی خوراک ہمیشہ صحت مند رہیے کہ انوان سے ایک مہم شروع کی جا رہی ہے صدر نے کہا ہے کہ حکومت خصوصی افراد کو معاشر کا مفید شہری بنانے کے لیے اقتعاعت کر رہی ہے پاکستان کے حمزہ خان نے آج میل بار میں ورلڈ جونئر اسکواش چیمپئنشپ چیت لی اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ ٹی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راس ویڈیو سٹیمنگ بھی ملائسہ کیجئے موسیقی 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 موسیقی